مرحبت اللہ وبرکاتہو میں مستف آمدین بادری آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ گینر ڈرما کے جو بینیفٹ سے وہ دکھاؤں گا ایک یہ ریشی مشہورم ہے یہ جو ہے ایک خبرتی خسم کا ایک پھل ہے جو ہمارے بدخسمتی سے ہمارے ہنڈیا پاکستان میں جو ہے اس کو جو ہے جو غلط فیملیوں میں پہلے دور کرنا چاہتا ہوں جیسے قوتہ پشاپ کرتا ہے تو وہاں پہ ارتا وقت ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ ایک خدا کا نظام ہے خدرتی نیچرل نظام ہے اس سے بنتی ہے اور جب اس کے بارے میں مجھے پتا یہ چلا کہ بھائی اس کے اندر اتنے فائدے ہیں کہ ایک مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے تو میں نے علماء کرام سے پوچھا مفتی حضرات سے پوچھا مختلف علماء کرام سے پوچھا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاں مشہورم کے اندر کچھ مشہورم کے اندر جو فائدے ہیں وہ مشہورم کا پانی آنکھوں کو لگانے سے آنکھوں کے رشنی تیز ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو لوگ حکیم لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے تحصیل نہیں کرتے ہیں ریسرچ نہیں کرتے ہیں کچھ معلومات نہیں کرتے سب معلومات ان کے پاس ویسے کے ویسے رہ جاتی ہے اب اس کے اوپر جو ایک ڈاکٹر لیم بلکہ ملیشیا کے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی معلومات کی اس کے بعد میں ان کو ایک نتیجہ ملا کہ بھائی اس میں تو بہت زبردست فائدے کے چیزیں ہیں اور یہ جو ہے انسان کی اندر جب یہ جاتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں یہ جائے گا ہر چیز کو اسکیننگ کرے گا چاہاں وہ بیماری آپ کو پتا ہو چاہاں بیماری آپ کو پتا نہ ہو چاہاں دستر پرانی بیماری ہو دستر آنے والے والے سال میں بیماری ہوں گی وہ سب کی اسکیننگ کرے گا جڑ سے بیماری کو ختم کر دے گا یہ ایک سے تیس دن کے اندر ایک سے تیس دن کے اندر اسکیننگ کرتا ہے ایک سے تیس دن کے اندر اب کوئی آدمی کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا جسم کولا ہے مطلب وہ آسانی سے وہ بیس کر لیتا ہے اس کو آسانی سے ایک مہینے میں مانم ہو جاتا ہے لیکن کوئی کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ وہ سو کھایا ہوتا ہے سیمینٹ کانکریٹ کی طرح جہے اس کے اندر پڑے گھڑے بڑھی آتے ہیں تو وہ اس کو طرح ٹائم لگتا ہے جیسی بیماری ہے وہ تیپن کرتا ہے اس کے پر اسی حساب سے ہم لوگ اس کو جو ہے دوست سبیٹ کرتا ہے ہمارے یہ پرقصہ پرانا ہے یہ وہی ان کا سبخ چل رہا ہے پیچھے کہ کائسا ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میں جسٹ آپ لوگیں بتا رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کیسا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دینوڈرما ہے یہ دینوڈرما ہے دیکھئے میں اس کو ابھی کھول رہا ہوں اور یہ نیم گرم پانی ہے ایک آدھی گلاس پوٹل نیم گرم پانی لے لینا ہے ایک آدھی گلاس پوٹل نیم گرم پانی کی آئیسی پوٹل لے لینا ہے اس کے اندر آپ کو آپ کو جائے ایک چمچہ ایک چمچہ یہ آپ کو دالنا ہے بسم اللہ ایک چمچہ میں اس کے ڈال رہا ہوں کہ اینوڈرما کا پوٹل رہی ہے اچھی دیکھئے دیکھئے یہ اوریجنل ہے ہم سہودیان میں ایک خوش قسمت ہے کہ ہم کو یہ پوٹر اوریجنل مل رہا ہے ایک چمچہ میں ڈال دیا ہوں اور یہ چیتہ کے اندر کبھی بھی سٹاک رہتا نہیں ہے ہم کو ایک ایک مہنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے جو ڈالرما کا منا نہیں اور اس کے پاس میں یہ ہے مرنزی شربت یہ انگریز لوگ جو ہے یہ آئی دی گلاس جو ہے اس کو گلاس میں دال کے لوگ پی لیتے ہیں انگریز لوگ کیونکہ ہمارے انڈیا پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو معلومات ہی نہیں ہے یہ وہ زبرتست شربت ہے یہ اگر آپ اس کو ویسے ہی پی لگے تو آپ کے جسم کا جتنا لنگس کے جو پرابلم ہے پورے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور اس کو شیک کریں اور آپ اس کو دو چمچے جو کہ یہ دھکن کے برابر ہوتے ہیں دیگر میں آلڑی کرتے رہتا ہوں یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں اس میں دو چمچہ رہا ہوں یہ اس میں ڈال رہا ہوں اب میں اس کو فل ہلا رہا ہوں ایک پانجس منٹ تک اب یہی چیز اگر کسی آپ کیانسر پیشن کو دے رہے ہیں تو آپ کو اس کا دو لٹر کا ڈبا ہے گا دو لٹر کا ڈبا ہے گا وہ دو لٹر کے ڈبے میں جو کہ بڑا ڈبا آتا دو لٹر کا اس کے اندر پانی آپ 75% پانی بڑے اور یہ پورا ڈال دے یہ پورا ڈال دے اور اس کے اندر یہ آپ اس کا اس کا ایک پاؤ آپ اس نے شربت ڈال دے جو دو لٹر کا آتا اس کو فل ہلا ہے لیکن یہ پورا ڈال ہے یہ آپ جو نارمال لوگ ہیں ایک مینہ چلے گا لیکن جو کیانسر پریشن ہے اگر وہ ایک گھنٹے میں نہیں پی سکا تو دوبارہ اس کو شک کرنا چاہیے میں جیسے آپ کو پتا ہوں یہ ہمیں سکتا دیا ہمیں اس کو شک کر رہا ہوں پانچس منٹ تر شک کرنے کے بعد اس میں جھاڑ پائدہ ہوگا یہ جھاڑ آنے تک کرنا ہے لیکن اب کوئی کیانسر پیشنٹ ہے دو لٹر میں ڈال لے آپ تمام کچھ یہ تمام کچھ ڈال دیا اور اس کو سو مرتبہ سو مرتبہ سو مرتبہ اس کو ہلا ہے اس کے اندر سو مرتبہ پانچس 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 اور یہ جب جائے گا یہ مولیکل کے اندر گھج جائے گا یہ گانوڈرما اور پھر جب ان پیو گے تو یہ ہمارے سیدھا سیل کے اوپر کام کرے گا اور اس کا نکہ کر کے جو سیل ڈیمیج ہے اس کی ریپیرین کرے گا اس کو دروز کرے گا اور اس کے اندر اوکسیجن چھوڑے گا جب اس کے اندر اوکسیجن چھوڑے گا تو سیل کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی سیل جو ہے اپنے آپ میں کام کرنے لے جائے گا انسان کا ایک ایک سیل ایک ایک فیکٹری ہے یہ خدرت کا نظام ہے تو وہ کینسل پیشن کو آپ دینا ہے اور دوسری بات جو ہے نوربل آدمی ہے جس کو جو ہے گھٹیا کر درد ہے جس کو جو ہے لمبے لمبے بیماریاں ہیں بیماریاں پتا نہیں چل رہے ہیں ڈاکٹر بھی پریشان ہے سیسٹ ہے ہٹیوں میں درد ہے اس کو جو ہے مختلف قسم کے پرابرم سے ڈاکٹر نے گولا بھئی آپریشن کرو یا جو بھی اس کے پریشانیاں ہے جیسے اس کو کسی کو کیا وقت اس ہو اسٹرون ہے کڈنی کے اندر یا لیور میں یا کہیں بھی بڑی میں اسٹرون ہے تو یہ کیا کرے گا پورا اس کو نکال دے گا بڑی کو ساف کرے گا بڑی کی کلیننگ کرے گا ریمبرنگ کریں گا اور آپ کو اچھا کر دیں گا یاد لکھیں جو تندرس آدمی ہے اس کو یہ آپ ایک مہینہ دومینا کھلائے آپ کو ایک مہینہ میں پورا رزل جائے گا لیکن جو کیانسر آدمی ہے اس کو پورا پورا ڈپا دینا ہے اور پورا ڈپا دلنا ہے اور اس کو سو مرتب آئی سے ایسے کر کے ہلا ڈپا دارہ بیس منٹ آدھے گھندے تر تو یہ جھا گا رہا ہے یہ ڈینامیڈ پورا پیٹا ہوگا اور اس کے دو بیمانی آئے جب ہمارے اندر آئے گا یہ تو کس کانی کر کے بیمانیوں کو یہ ختم کرنا ہوں گا ابھی دیکھیں میں اس کو اچھی طرق سے ہلایا ہوں میں اس کو اچھی طرق سے ہلا رہا ہوں ہمیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر کلر بھی چین ہو گیا سب کچھ میکس ہو گیا پار یہ یہ بھی آگیا اب میں چاہوں تو اسے میں ڈرک یہ بھی لیتا ہوں میرے تو آپ ہر کچھ س Pain کے س ねہ سل کے اوپر قام کرے گا اس کنے کے سر کے پر کام کرے گا اور مرے Coryمیں اس کیا کہیںilla اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا بھی معنی ہے بس یہ سلس کے پر کام کرے جہاں سلس خراب ہے وہاں سلس کی ریپری کرے گا جہاں سلس ڈیڈ ہے وہ سلس کو سلس کرے گا جہاں سلس میں گڑ بڑی ہے اس کو صحیح کر کے اس کے اندر آکسیجن چھوڑ گیا تو بندہ جو ہے صحیح ہو جاتا ہے اس کے اندر اگر کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں کسی کو جہاں بچے دیر سے ہو رہے ہیں یا اس کو جہاں ڈھیرنے کی طاقت نہیں ہے چلنے کی طاقت نہیں ہے تو الحمدلہ اگر کوئی بیٹ پر لٹا ہوا ہے چلنے سکتا تو یہ چلنے والا بن جائیں گا اور اس کے جتے بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ بیماریاں اس کے ختم ہو جائیں گے اس کو جو ہے ہیڈ آف آپ اس کو جو ہے ہیڈ آف ہلپ کرتے ہیں یا ٹین آف ہلپ کرتے ہیں یا جو بھی آپ نام دے لو یہ جو ہے یہ زبردست ایک چیز ہے عام لفظوں میں ہم جیسے عودو میں اگر ہم دیسی باشاں میں پلے تو یہ تمام ہلپس کا باپ ہے باپ کا بھی باپ ہے یعنی اتنا اس کے اندر پاور ہے اور جب آپ اس وقت میں اس کو اگر آپ ناہر پیٹ کھا کے جاؤ اس کو لے کے جاؤ گے اور ایک آدھے گھنٹے کے بعد آپ کھانا پینا پینا چالو کر دیں اس کے بعد میں جو اگر آپ شام میں اگر آپ کو کچھ پر سمکار جیسے اگر آپ کو موشنز آ رہا ہی یا آپ کا حاجمہ صحیح نہیں ہے ڈیلیشن کا پرابلم ہے کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے تو کھانا کھانے کے بعد لینا کھانا کھانے کے امیلیٹلی آپ لے سکتے ہیں اور اس طرح آپ کا انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو ایک مہینے میں ملے گا آپ کو فائتہ ہوگا اگر آپ میری ٹیم کو جان کھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا نمبر لکھ لے 050 268 5659 سعودیرب کے باہر سے اگر آپ ملاتے ہیں ملاتے ہیں پلس 966 سپورٹ آپ ملاتے ہیں میں مستفا مدنی بڑھے ہی آپ لوگوں کا انجازہ کر رہا ہوں آپ لوگ میری ٹیم کو جائیں گے رہے الحمدللہ میں یہاں پہ بولنے سے پکا کہ ہم لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ پڑک دیا ہوا ہے ان کے پیروں میں تکلیف تھی ان کے پیروں کے ہمیں تکلیف دول کی اور ان کے اندر پرانے کیا کہ آسکت ہوں کے بیمائنہ تھے ان کے سہارے سے چوتے تھے آج ہم لوگوں کو پڑک دیا ہوا ہے ہم کو چھ مہنے کا پہنچنا تھا ہم نے ایک مہنے میں یہ کمپنی کا ہم نے ٹارگٹ پورا کیا ہوا ہے آج میرے پاس آج کی تاریخ میں پانچ ہزار پانچ سو میرے پاس میرے پاس پانچ ہزار پانچ سو میرے پاس پوائنٹ سے آج کی تاریخ میں اور الحمدللہ ہم بہت تیزی سے گروہ ہو رہے ہیں آپ میری ٹیم کا حصہ بنیے ہمارا کام ہے کہ ہمارے لوگوں کی ہم مدد کریں اور ان کو آگے کریں اور ان کو جب ہم آگے کریں گے تو ہم بھی آرکومیٹک آگے ہوں گے آپ لوگوں کو ہم اجزہ کر رہا ہوں اس کے اندر آپ چاہے کسی بھی خسم کے بیمار ہو آپ مجھ سے پانٹاک کر سکتے ہیں ہمارے اپنائی سے پوچھ کے آپ کو انشاءاللہ آپ کے لئے جو ہو سکتا ہے میں آپ کے لئے کروں گا انشاءاللہ آپ کو 100% انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ لوگ میرے سے پانٹاک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ میرے سے ضرور پانٹاک کریں میرے نمبر دوبارہ لکھلیں 050 268 565 السلام علیکم ورحمت اللہ وقت